بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس امید ہے آپ سب خیرے سہوں گے آج کی سویری میں ہم کلاس ایج جنرل سائنس چپٹن نمبر ون ایکولوجی کے شارٹ کیسٹین کو کمپلیٹ سیکھیں گے ٹھیک تو کیسٹین نمبر ون ہے what are the major causes of pollution تو گندگی کے آلودگی کے اسباب کیا کیا ہے سب سے اہم جو برے برے اسباب ہے وہ کیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے تو یقینی بات ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں اس میں یقیناً ہم نے اس چپٹر میں سیکھا تھا چار پانچ تو اسے کو آپ نے یہاں انسر میں لکھنا ہے تو پہلا آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو گیسٹس ہے جو یقیناً ہم نے دیکھا کبنیٹ سائید کی وجہ سے کیا مسئلہ ہو رہے ہیں تو گلوبر وار میں ہو سکتے ہیں نا تو یہ جو گیسٹس ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو کارخانے سنتیں وغیرہ ہیں وہاں سے کچھرہ جو نکلتے ہیں اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو سہروں سے پانی جو نکلتے ہیں گندہ پانی یعنی گلر کی صورت میں وہ بھی ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور جو پلاسٹک ہے تو یہ چار آپ یہاں پہ اہم جو پوائنٹ ہے وہ آپ یہاں انسر میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے انسر میں آپ لکھیں گے میجر کاؤزیس آف پولیشنس آر کر کے پارٹ اے ہے ہام فل گیسٹس اینڈ دشت فرام فیکٹریز تو فیکٹریز سے نکلنے والے جو گندہ گیسٹس ہے جو نوستاندہ گیسٹس ہے اور جو دسٹ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی لکھیں گے پولیٹنس فرام پاور سٹیشنس این آٹو موبائلز تو یہاں سے جو پولیٹنس نکلتے ہیں اس سے بھی ہمارا ماحول خراب ہو رہے ہیں اور سی سویج فرام آرون ایریاز تو جو گندگی ہے جو آہ نکاسی ہے جو شہروں سے نکلنے والے جو گندگی ہے وہ بھی ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں ٹھیک تو گرر کی صورت میں آپ جانتے ہی ہیں تو یوز آف پلاسٹک تو پلاسٹک کی وجہ سے بہت سارے نوستانات ہے جو کہ ہم اس میں مزید سیکھیں گے بھی آگئے تو یہ چار آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میجر آزز میں سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے نمبر ٹو ڈیفرینشیئٹ بیٹوین پرائیمری اینڈ سیکنڈری کنزومرز تو پرائیمری کنزومرز اور سیکنڈری کنزومرز کیا ہوتے ہیں یہ آپ بتانی ہے اور اس کے یقیناً ڈیفرینشیئٹ فرق کیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے پرائیمری کنزومرز وہ تمام جاندار جو دوسرے جو پلانٹس کے اوپر منحصر ہوتے ہیں یقیناً جو بیر بکریہ وغیرہ خرگوش وغیرہ تو یہ ان تمام جانداروں کو پرائیمری کنزومر کہا جاتا ہے اور انہی سے جو خوراک حاصل کرتے ہیں جو جانور خوراک حاصل کرتے ہیں یا ارگنزمز ان کو سیکنڈری کنزومرز کہا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک اور نام بھی دیا تھا پرائیمری کے لئے کیا نام دیا تھا ہر بی ورس اور سیکنڈری کے لئے ہم نے نام دیا تھا کارنی ورس کا سمجھ گئے تو واقعی 23 بیسی میں ہی آتے ہیں تو یہ دونوں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے انسر میں آپ لکھیں گے پرائیمری کنزومرز تو پرائیمری کنزومرز فیڈ آن پروڈیوسرز یعنی پلانٹس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں آپ کے خوراق انہی سے حاصل کرتے ہیں اینڈ میک اپ سیکنڈ ٹرافیکل لیول جو کی یقینی بات ہے ہر بی ورس ہی ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں اگزامپلز کے لئے آپ گراس ہوپر بیس وغیرہ اور اس طرح کے ایک اگزامپل لازمہ لکھیں گا اس کے بعد سیکنڈری کنزومرز میں انہا فورڈ چین تو ایک فورڈ چین بنتے ہیں یہ آپ جانتے ہی ہی ہے ایک سیکنڈری کنزومرز ہے تو یہ کارنی ورس ہونا چاہیے تھا تو اسکلنگ کو ٹھک کیجئے گا ٹھک دیکھ پیس آن لے اپن ہر بی ورس تو جو صرف ہر بی ورس پر اپنی جو خوراق ہے وہ وہاں سے حاصل کرتے ہیں تو انہی جو جاندار ہے آرگنیزم ہے ان کو سیکنڈری کنزومرز کہا جاتا ہے سمجھ گئے اس کے بعد اجلا ہے نمبر تھری وٹیز موٹیلیزم گیو سم اگزامپلز تو موٹیلیزم کیا ہوتے ہیں کچھ اگزامپلز آپ نے لکھنی ہے سمجھ گئے تو یقین ہم نے دیکھا تھا کہ دو جاندار جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے پر یقین کچھ نے کچھ فائدہ تو پہنچاتے ہی ہے تو اگر دونوں کسی بھی کوئی بھی اگر آپ جاندار کو دیکھیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر دے ہو تو اس طرح کی جو انٹریکشن ہے اس طرح کی جو ربط ہے اس طرح کی جو تعلق ہے اس کو کہا جاتا ہے موٹیلیزم ہے نا اور اس کے کچھ اگزامپل یقین ہم نے دیٹیل میں سیکھا تھا کہ ہمارا جو انٹسٹائن ہے اس کے اندر موجود بیکٹیریا کیا کرتے ہیں خوراک کو بریگ ڈاؤن کر دیتے ہیں وہاں سے وہ اپنے لئے خوراک بھی لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ویٹائمینز بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں ہمارے بارڈی کے لئے بھی فائدہ ہے اور اسی طرح جو جر ہے ایک ایم سیکیوز میں ہم نے سیکھا تھا وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کے جو مکھی اور جو پلانس ہے ان دونوں کی درمیان کیا ریلیشن ہے تو وہ پولینیشن کے تحت وہ کیا کرتے ہیں دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا تو یہ اس طرح کے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی دو تین اگزامپل لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے انسر میں آپ لکھیں گے تو ان دونوں کی درمیان کیا انٹریکشن ہے جس میں یقینہ دونوں فائدہ حاصل کریں تو اس سے کہا جاتا ہے اس کے اگزامپل کے لئے آپ شاد شاد کر کے لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ پورا سینٹس دیٹیل میں آپ لکھ سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے تو پارٹ ون ہے انٹریکشن آف بٹر فلائی ویٹ پلانٹ تو بٹر فلائی اور پلانس کے ساتھ تو بٹر فلائی وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پولینیشن کا جو عمل ہے وہ بھی یقیناً اسی سے ہی ہوتے ہیں نہیں تو جو پلانٹ ہے وہ یقیناً اپنی جو نسل ہے اس کو یقیناً نہیں بڑھا سکتے ہیں نا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے اس کے بعد بیکٹریا انٹسٹائن آف میں تو یہ ہم نے سکھا اچھی طرح تو بیکٹریا ہمارے انٹسٹائن میں کیا کرتے ہیں تو یہ جو ریزوربیمز ہے وہ انہوں نے خود کہا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ جو کیا کرتے ہیں ریزوربیمز جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں نائچوزن کو اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ تین اقزامپل آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوں گے اس کے بعد اگلا ہے کوشن نمبر فور تو سوال ہے آپ کے پاس فور انلسٹ دا ویسٹو کنٹرول ائر پالوشن تو ائر پالوشن یعنی ہوا کی جو آلودگی ہے اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنی ہو تو اس کے لئے کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں کیا کیا ذریعہ ہے اس میں سے آپ نے کچھ کو انلسٹ کر دینی ہے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک تو یقینین بہت سارے اقدامات ہم اور آپ کر سکتے ہیں جس سے ہمارا جو ائر ہے وہ ساف رہ سکتے ہیں تو اس میں سے آپ کے بک میں کچھ ہم نے سکھا تھا اس کو ہم یہاں پہ لکھ کر دیتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہو تو ائر پالوشن جو ہے اس کے اسباب میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو کم کر کے یا اس کو کنٹرول کر کے ہم ہمارے جو ائر ہے اس کو ساف رکھ سکتے ہیں ٹھیک تو جو پہلا پوائنٹ ہے کنٹرول آف ائر پالوشن میں وہ ہے دا شیفٹ آن کلین انرژی سورس ویل ہلپ ریڈیوز ائر پالوشن تو کیا ہوں گی اقینی بات ہے انرژی حاصل کرنے کے لیے ہی ہم جو چیزیں اسی یوز کرتے ہیں وہی ہمارا جو ائر ہے وہ خراب کر رہے ہیں نا جیسے کی کارخانے ہو گئے باقی جو گاریاں ہو گئے تو اس اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو کم کر کے ہم ائر پالوشن کو کم کر سکتے ہیں اس کے بعد تو ہے بیسٹ وی آف ریڈیوزن ڈا ایل ایفٹ آف ائر پالوشن اس ٹری پالانٹیشن تو ٹری پالانٹیشن جو ہے وہ یقین بہت ہی اہم جس ہے جو کہ ہم نے بہت کچھ سکھا ہے اس پورے چپٹر میں تو یہ آپ جانتے ہی ہے کہ ٹری سے ہمارے لئے کیا کیا خائدہ حاصل ہو سکتے ہیں کاربنائی سے جیسے جو گیسی سے اس کو جب کریں گے تو ہمارے صحت جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے ہم بیمار نہیں ہوں گے ٹھیک اس کے بعد ٹری ہے تو اس کے لئے کوئی ذریعہ آپ جیسے کہ ہم جو آہ گاریاں یوز کرتے ہیں تو اس سے یقین کربنائی سے بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں جیسے کہ برنی فوسیل شوز کارخانے جب ہم چلاتے ہیں تو وہاں سے نکنے والے جو گندگی ہے اس سے کیا ہوں گے ہمارا جو ایئر ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اب اس کے جگہ پہ اگر ہم سولر جو شمسی جو چیزیں ہیں وہ یوز کریں گے آج کل ہم کر رہے ہیں نا تو اس طرح کے بہت زیادہ یوز کریں گے تو اس سے کیا ہوں گے ہمارا ایئر جو ہے نا وہ صاف رہ سکتے ہیں اور فور ہے منیمائز پالوشین تھرام کارس بائی یوزن الیکٹرک وکلز تو الیکٹرکل جو وکلز ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو گاریوں سے نکرنے والے جو دعا ہے اس سے ہمارا ایئر محفوظ رہ سکتے ہیں ٹھیک تو اس طرح کیا آپ چال لکھ سکتے ہیں آپ اپنے مرضے سے اور بھی پوائنٹس ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں سوال ہے آپ کے پاس فائف وائی سویج وارٹر مست بی ٹریٹڈ بی فور ریلیزن ایٹ ان ٹو سٹریم تو یقیناً ہم نے دیکھا کہ سویج وارٹر جو نکاسی کے ذریعے ہم گندہ پانی کو چھوڑ دیتے ہیں کہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں ندی نالوں میں دریاؤں میں تو اس سے بہت زیادہ نستان ہو سکتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں ہم نے پورا ڈیٹیل میں سکھا تھا تو اس کا کیوں خیال کرنا چاہیے کیوں آپ نے کچھ اقدامات کے ذریعے جو ہے نا اس کو سٹریم میں نہیں چھونے چاہیے یا یوں کہیں کہ اگر اس کو چھوڑنگی بھی تو کچھ پراپر طریقے سے ہی آپ اسے کچھ وائی ریس جو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کو یوز کر کے ہی آپ اس کو چھوڑنگے تو اس سے ہی آپ کا جو وارٹر ہے نا وہ ٹھیک رہ سکتے ہیں اور وارٹر کے اندر موجود جو جاندار ہے وہ اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوں گے وہ نہیں مریں گے نا اگر آپ اسے ہی شوڑنگے تو پھر اس سے کیا نقصان ہوں گی یقین ان آپ نے اچھی طرح سے سمجھا تو اس کو آپ نے انسر میں لکھنا ہے تو اس کے انسر میں آپ لکھ سکتے ہیں سویج وارٹر کنٹیند حامفل بیکٹیریا وائی ریس اسکٹرہ تھے تو اس کے اندر موجود جو بیکٹیریا سے وائی ریس ہے جو بہت زیادہ آپ کے لئے نقصاندہ ہوتی ہیں آپ بات دوسرے جو جاندار ہیں ان کے لئے جب یہ جو نکاسی ہے اس کو اگر آپ لیک اور سٹریم میں چھوڑیں گے تو دیکمپوزیشن آف اکسیجن بکن تو اس سے اکسیجن کی جو ہے وہ کم ہوں گے جس کے ان کوئی دیپلیٹ دا اکسیجن اولیویلین وارٹر اس سے کیا ہوں گے وارٹر کے اندر موجود جو اکسیجن ہے اس کی بھی کمی ہوں گے اور انٹریٹی سویج بکم جنڈریس فار ایکوارٹک پلانٹس ان انیمال تو اس سے کیا ہوں گے یقینا پلانٹس جو اس کے اندر پانے کے اندر موجود ہوں گے ایکوارٹک پلانٹس ہم جانتے ہی ہے تو پانے کے اندر موجود جو پلانٹس اور انیمال ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ یہ زہریلا ہوتے ہیں یہ مر سکتے ہیں سمجھ گئے تو یہ آپ کے پاس آمسر ہو گئے اس سے کوئی لکھنا ہے اس کے بعد اگلا ہے کیسے نمبر سیکس تو اگر کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پہ تیمپریچر کم ہو یعنی جو سرد علاقے ہیں وہاں پہ اگر آپ جائیں گے اور وہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ پلانٹس کو گروہ کریں سبزیاں اگائے یا پھل یا پھروٹ کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو یا درخ کو گروہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے کیا اقدامات کر سکتے ہوئے سے تو آپ جانتے ہی ہے کہ جو پلانٹس وغیرہ ہے اس کے لئے خاص ٹپریچر چاہیے اگر اس سے کم ہو یعنی مائنس ڈگری ہو تو پھر یقینی بات ہے وہ وہاں سروائی نہیں ہوں گی اکثر جو پلانٹ اور سبزیاں ہیں وہ تھے تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو یقینین آپ جانتے ہی ہے کہ ہم نے سکھا تھا گرین ہاؤس جو بنا کے آپ وہاں اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں اس طرح کے جو پلانٹس جو سبزیاں وغیرہ ہے اس کو آپ گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس سے کیا ہوں گے وہ ہیٹ کو ایبزائب کریں گے اندروں نے جو ماحول ہے اس کو گرم رکھیں گے تو جب گرم رہیں گے اندر جو ماحول ہے وہ بنتے ہیں اس کے تو اس کو اگر آپ گرم رکھیں گے تو یقینن وہاں پہ ہوا اپنی زندگی اپنی لائف وہ یا جو پلانٹ ہے وہ گروہ ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ کام کر کے نا آپ وہاں پہ پلانس کو گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے انسر میں آپ دکھیں گے we can grow plants of warm areas in a region with low environmental temperature تو جہاں temperature کم ہو تو وہاں پہ ہم گروہ کر سکتے ہیں with the help of green house green house کی مدد سے تو green house کیا ہے our huge structure made مصدلہ آپ گلاس اور پلاسٹک جو کہ آپ گلاس اور پلاسٹک سے بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں طرقوں سے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں heat کو absorb کرتے ہیں کرنے کے بعد واپس جانے نہیں درتے تو یقین اندر کا جو ماحول ہے وہ یقین گرم رہیں گے جو کہ ہم نے detail میں سکھا تھا کہ gases کو وہ trap کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ ماحول جو گرم رہتے ہیں گلاس اور پلاسٹک شیٹ traps heat energy to keep temperature higher than the surrounding environment تو باہری جو ماحول ہے اس سے یہ کیا ہوں گے یقین ان اس کا temperature high ہوں گے گرم رہیں گے تو اس طرح سے آپ وہاں پہ سبزی اور باقی جو plants ہیں تو یقین ان درخت ہو زیادہ ہو تو اس کے لئے زیادہ area چاہوں گے اگر سبزیاں وغیرہ ہو چھتے چھتے جو plants ہیں اس کے لئے کم area ہو تو کم پلاسٹک کم پلاسٹر جو شیشہ ہے اس سے آپ وہاں پہ green house بنا سکتے ہیں تو یہ چیز کر کے آپ جو تھنڈ علاقے ہیں وہاں پہ آپ سبزی درخت کو گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگلا جو long questions کا جو link ہے وہ description میں آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں structures questions بھی ہوں گے ساتھ میں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نے گھوا